بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں ویری سیمپل ویری ٹیسٹی مینگو راسملائی کی جو کہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اور بہت ہی مزی کا بنت ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا اگر آپ کو ہماری ریسیپی پساند آئے مینگو راسملائی کی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے بال رکھ ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں مینگو راسملائی وہ راسملائی کے جو پیڑے بنے ہوتے ہیں نا یہ یہ میں چھے پیس ایڈ کر رہی ہوں ایک باکس میں لے کے آئی تھی مینگو راسملائی جس میں بارہ پیس ہیں اس میں سے میں چھے پیس ایڈ کر رہی ہوں یہ راسملائی کے جو پیڑے ہیں نا ان کو میں فورک کے ساتھ کھول رہی ہوں بہت زیادہ ان کو میش نہیں کرنا بس اس طرح یہ دیکھیں اس طرح میں نے رسم لائی جو پیڑے ہیں ان کو کھول لیا مکس کر لیا اچھا جی یہ ہم نے ایک بال رکھ ہے اس میں میں ون کپ ویپنگ کریم ایڈ کر رہی ہی ویپنگ کریم کو ہینڈ مکسر کے ساتھ مکس کر رہی ہوں یہ ویپنگ کریم جو ہے یہ تھنڈی ہونی چاہیے فریج میں رکھے ہونی چاہیے اور یہ دیکھیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس ٹائم پہ آکے میں ایڈ کر رہی ہوں شگر پودر اس کو آئسنگ شگر بھی کہتے ہیں شگر پودر بھی ہے جیسے بلینڈر میں ایڈ کر کے اس کو پودر میں نے بنا دیا ون ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا یلو فور کلر ایڈ کی ہے اب پھر میں اس کو ہینڈ مکسر کے ساتھ مکس کر رہی ہوں اور دو ڈرابز میں نے مینگو فلیور ایڈ کی ہے کیونکہ ہم بنا رہی ہیں مینگو رسم لائی کیک یہ دیکھیں ویپنگ کریم کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم بناتے ہیں کیک یہ ہم نے مولڈ رکھ ہے جس میں ہم نے کیک بنانا ہے اس میں ہم جو رسم لائی میں ملک ہوتا ہے رسم لائی وعدہ وہ ایڈ کر رہی ہیں رسٹ لیئر اب ہم سیکنڈ لیئر جو لگا رہے ہیں وہ ہم کیک رس کی لگا رہے ہیں دیکھیں اس مولڈ میں تین کے ایک رہ سائے ہیں اب میں اس کے اوپر یہ جو رسم لائی میں نے وہ پیڑے جو کھولے تھے نا مکس کیے تھے ان میں میں نے چا جی یہ رسم لائی جو میں نے کھولی تھی اس میں میں نے رسم لائی والا ہی دودھ ایڈ کر کے تھوڑا سا سارا نہیں تھوڑا سا ایڈ کی ہے تو مکس کر کے یہ اوپر ایڈ کی ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں جس طرح میں نے کیا ہے نہیں تو آپ ایسا کریں جیسے میں نے یہ مکس کیا ہے نا ہاف جو ہے یہ کیک کے اوپر جو کیک رس میں نے رکھے ہیں ان کے اوپر ایڈ کریں اور ہاف جو ہے رسم لائی وہ ویپنگ کریں ایڈ کر کے تو وہ اوپر اپلائی کر دیں یہ دونوں طریقے جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں اس طرح کرنے سے آپ کو ہاف آور فریزر میں رکھنا پڑے گا اب ہم اس کو ٹاول پیپرز نیڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں نیڈ ہو گیا اب ہم اس کے اوپر رسم لائی کے پیسے جو ہیں وہ کٹ کر کے نا یہ دیکھیں ہم نے اس کو کر لیا ہے اب ہم پلاسٹک شیٹ سے ریپ کر کے اس کو ہاف آور فریزر میں رکھنے لگے ہیں ہم اس کو ہاف آور فریزر میں رکھنے لگے ہیں اگر آپ فریزر میں رکھنا نہیں چاہتے تو آپ پھر جو رسم لائی ہم نے رسم لائی ملک میں مکس کر کے ایڈ کی ہے اس کی کونٹیٹی جو ہے کم کرنے میں نے زیادہ ایڈ کی ہے تو اس لیے میں تھوڑی دیر اس کو فریزر میں رکھنے لگے ہوں یہ دیکھیں جی ویری سیمپل ویری ٹیسٹی مینگو رسم لائی کیک جو فٹا فٹ بن جاتا ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اب ہم سرب کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اگر آپ کو ہمارا بنایا ہوا مینگو رسم لائی کیک پساند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا دعاوں میں یاد رکھنا حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ریسیپی لے کر تب تک کے لئے اللہ حافظ